اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائل پور ٹی وی آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے جالی لاکڈاؤن کے بارے میں لاکڈاؤن کے بارے میں اگر حکومتی دعوے سنیں تو بڑے بڑے بلندوں بالا دعوے کیے جاتے ہیں کہ ملک میں لاکڈاؤن ہے کہیں پہ بھی چار سے زائر لوگ جمع نہیں ہیں جہاں پہ چار سے زائر لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ انتظامی ایکشن لیتی ہے یہ شہر کا ایک مسروف بازار ہے جہاں پہ لوگ خریداری میں مسروف ہیں اور یہاں پہ رکشے بھی چاہ رہے ہیں اور ہر قسم کی ٹریفک کھولی ہے جو دکانیں بازار باندھے ہیں باہر سے شیٹر باندھے ہیں وہاں پہ اندر لوگ بیٹھے خریداری کر رہے تھے ہیں یہ ایسی ایک دکان کا منظر ہے جہاں پہ بیسو لوگ بیٹھے خریداری کر رہے ہیں اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ لوگ دکانوں میں خریداری کر رہے تھے انتظامیہ نے باہر سے تالے لگا دیئے کافی ساری خاتون اوپر پھنس گئیں اور بڑی مشکل سے وہ نیچے اتریں کچھ تو نیچے اترتے گر گئیں ان کو چھوٹ لگیں انتظامیہ کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ اس طرح کے مزاق کو بند کریں یا تو وہ پراپر لاکڈاؤن کریں تاکہ کوئی بھی شخص باہر نہ نکل سکے یا خریداری نہ کر سکے کوئی دکاندار دکان نہ کھول سکے یا پھر اس طرح کی چیزوں کو بند کیا جائے اور یہ جو لوگ دکانے وغیرہ بند ہوتے ہیں پولیس رشورت لے کے ان کو چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پہ بھی جو عوام ہیں وہ زلیل ہوتی ہے یہ خاتون بڑی مشکل سے نیچے اتری تھی ان میں سے کچھ کو چھوٹ بھی لگی تھی یا تو یہ ہو کہ ٹرافک باندھو بزار باندھو لاکہ لوگ جائیں نا یا پھر یہ اس طرح کے جو چور رستیں وہ بند ہونے چاہیے اور انتظامیہ اس میں پوری پوری ملوث ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے قانون پہ عمل درامت کرانا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر